اب موسیٰ جوان ہو گئے قرآن کے تائے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدْتَهُ جب موسیٰ جوان ہو گئے آتَيْنَاوْ حُکْمَوْا وَعِلْمَا ہم نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائے ابھی نبوت آگے ملے گی ابھی کہا ان کو ہم نے سمجھدار بنایا فیصلہ کرنے کی طاقت تھی ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے شہر میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک آدمی مصر کے جس قبیلے کے فیرون جس قبیلے سے تاقت تھی تھا دو لو 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 رہے تھے ایک موسیٰ کے قبیلے کا تھا ایک دوسرے قبیلے کا تھا قبیلے کی محبت بھی محبت ہوتی ہے نا جیسے ہمارے یہاں برادری کی محبت چلتی برادری کی اور خاندان کی محبت جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کام کرتی اب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا جو آدمی تھا وہ اس نے کہا موسیٰ دیکھئے جو مجھ کو مار رہا ہے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے مار رہا ہے فوقظہو موسیٰ موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا گھوسا مارا اس کو ایک فائٹ مارا اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہٹے کٹے تھے باڈی بیلڈر تھے اس لئے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں تھوڑا جیم شیم جائے کریں تھوڑا باڈی کو مضبوط کریں اب آپ لوگ مجھ سے مت کی ہیں موسیٰ علیہ السلام باپ کی کونسی بہت مضبوط باڈی لیکن بہترحال جانا چاہیے موسیٰ علیہ السلام باڈی بیلڈر تھے مارا ایک فائٹ فقظہ علیہ مر گیا ہو ایک مکہ میں مر گیا ہو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا اسی کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کریں لیکن ایک مکہ میں مر گیا ہو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے وہ لے رہے یہ کیا ہو گیا حازہ مینہ ملی شیطان یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا انہو عدف و مضل مبین شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مارا تحصیح اس کو سختی کرنے کے لیے اس کو سبق سکھانے کے لیے وہ مر گیا ہو یعنی موسیٰ کے مکہ میں اتنی طاقت تھی ایک مکہ میں مر گیا ہو کپتی مر گیا اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے بتائیے چلا کہ نبی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگتا جان بھوچ کے نہیں مارا تھا غلطی ہو گئی انہوں نے اس کو قتل کرنے کے جان سے مارنے کی غرص نہیں مارتا غلطی ہو گئی لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے اگر کبھی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے دیر نہ کرو فوراً توبہ کرو موسیٰ نے توبہ کی اللہ کہتا فغفر لہو ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبول کیا اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں درے درے سہمے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ اگر پتا چل گیا کسی کو کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی موت کی سزا موت تھی تو مجھے مار دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام بیچارے درے ہوئے سہمے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا بنی اسرائیل کا ایک آدمی وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا اور پھر چل آیا اے موسیٰ دیکھئے میرے اوپر یہ سلم کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکل غوی جم مبین تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے تو ہی ایک نمبر کا فسادی ہے کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے اس کا مطلب فسادی تو ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جس سے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا اس کو مارنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ سمجھا اسرائیل یہ سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے کہا کہ اے موسیٰ کل ایک آدمی کو مکہ مار کے مکہ مار کے ختم کر دیا آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو اس نے بھانڈا فوڑ دیا اس نے بھانڈا فوڑ دیا سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا تھا اس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا تھا اب سارے شہر میں یہ افواہ فیل گئی اب موسیٰ علیہ السلام بشارے پریشان ہیں اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا حمدرد اور خیرخہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ دربار فیرون میں فیصلہ ہو چکا ہے تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی فکروج منہ جتنا جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے نکل جاؤ شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ ورنہ جان جان کے لالے پڑ جائیں گے ختم کر دیے جاؤ اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہاں پہنچتے ہیں مدین پہنچتے ہیں اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو مصر سے مدین کئی سو کلومیٹر دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں بھاگ جاؤ بھاگتے 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 کئی سو کلومیٹر سہراؤں میں رگستانوں کی خاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہوئے ہیں لمبا سفر کر کے آئے ہیں نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے بچارے تھکے مادے بیٹے ہوئے وہیں پر ایک گوہ تھا گوہے سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن دو عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں بکرییاں بالکل پیاسی ہیں بیچین بنی ہوئی ہیں لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے کیا بات ہے تم دونوں یہاں جو کھڑی ہو وہ کونے کے پاس بھیڑ لگی ہو وہاں جا کے پانی پلاؤ یہ دور جو کھڑی ہو تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں یہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتا اور یہ بھی سن لیجئے وَأَبُونَ شَيْخُنْ قَبِيرُ ہمارا باپ بہت گوڑا ہے ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلائیں اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑائیں ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں ہے ہماری ماں و بہنوں کو سبق ملا یہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکی دھکا کھائے مسلمان عورت کی شان ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندے سے کندہ ملا کر چلے یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تب ہی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَ شَيْخُنْ قَبِيرُ ہمارا باپ بہت بوڑا ہے بیمار ہے اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑائے ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام مردوں کا ہے شرمدار اور حیادار ہیں انہوں نے فوراں ان کی مدد کی پارڈی بیڑلر تو تو ہی ہٹے کٹے تھے فوراں آگے گئے بھگریوں کو لے کر ہڈوڑو اے ہڈو وہاں پہنچے کونے کے پاس اور کونے کے اوبر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا پانی کھیچا بھگریوں کو پانی پلایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بھگریوں لے کے چلے جائیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو مجھے کچھ کھلا پلا دو ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے اس امید میں نہ رہے کہ وہ ملا شکریہ آدھا کرے گا تب میں کام کروں گا مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا مسلمان بغیر کسی ریوارٹ کے بغیر کسی بدلے کے بغیر کسی شکریہ کے کہ نیکی کرے کہتے ہیں نا نیکی کر دریہ میں ڈال یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے یہ موسیٰ کی سنت ہے ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو کئی دن سے بھوکا پیاسا آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں کئی کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے کچھ مجھے کھلا دو پلٹ کے پوچھا بھی دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ فیر اپنی جگہ واپس آتی اسی پلٹ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب انی لما اندلت علی من خیر فقیر اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ شہر سے دور ہوں کہاں موسیٰ محلوں میں محل میں پرورش ہوئی ہے ناز و نعم میں پرورش ہوئی ہے آرام اور آج کے زمانے کی حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگزری لائف گزاری ہے انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے سہراؤں کی چھاڑ خاک چھان کے آئے ہیں اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناشت کے ایک دانہ پوچھنے کو تیار نہیں کہتے ہیں اللہ میں تیرے کرم کا محتاج اوپروردگا ابھی موسیٰ نے دعا کی اللہ نے فوراں دعا قبول ایک نکتہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی گریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ کسی گریب کی مدد کر دو